بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاتمہ بالخیر ہونے کی نشانیاں جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو تین آمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تین آمال درج زہل ہیں نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کام پر لگا دیتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام پر کیسے لگا دیتا ہے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ نمبر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسے شہد بنا دیتا ہے سبحان اللہ عرض کیا گیا اسے شہد کیسے بناتا ہے ارشاد فرمایا اسے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق بخش دیتا ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ اس کے پڑوسی بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں سبحان اللہ نمبر ٹری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاں دیوایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک رہ پر ڈالتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک آمال تیار دیکھتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو جی جاتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور اللہ پاک بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ پاک ہم سب کو عمال صالح کرنے کی توفیق اطاف فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمانا آمین یا رب العالمین